سلام علیکم ناظرین میں ہوں نادیا فاروق اور اپنے سوشل میڈیا پلائٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کے خوشبوں سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے سفر میں راستے گم ہو ردائے گم رہی کیسی ہی میلی ہو غموں کی دھوپ پھیلی ہو اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے نہایت مہربائیں رحم کرتا ہے وہی سچ ہے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے سو اس کو یاد کرتے ہیں اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں آج میں نے اپنے ویڈیو کے آغاز میں سلیم قوسر کے انصم اس لیے پڑھی کہ میری ویڈیو کا آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالی ہے اللہ کی وعدانیت اس کا وجود اور ہم جتنے بھی ہیں اس کے ماننے والے ہم جس طرح اس کے آگے سربسجود ہوتے ہیں اس کی وعدانیت کا اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اس سے بڑی خوبصورتی انسان کی فطرت میں ہوئی نہیں سکتی یہ موضوع میں نے اس لیے چنا کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے یوٹیوپرز ہیں جو ایتھیسٹ ہیں اور آج کل ایک ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک ڈیبیٹ بڑی مقبول ہوئی ہے سوشل میڈیا پر غالباً مفتی یاسر ندیم واجدی یا واحدی صاحب کیا اور ان کے ساتھ ایک غیر معروف سینکر شاید عویز اقبال صاحب ان کا نام ہے وہ ایتھیسٹ ہیں ان کے درمیان یہ ہوئی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کیس کو موضوع بنا کر اپنے آپ کو ہائپ دینا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا سے کمانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں باقیدہ طور پر بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی وجود کا انکار کرتے ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں یا آپ اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن جب آپ اس کا پرچار کرتے ہیں جس طرح ایک صحابہ حارس سلطان جو ایتھیسٹ ہیں اور باقیدہ طور پر بہت سارے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا سبب بن رہے ہیں جو کچھے ذہن ہیں جو کہ اللہ کی احکامات کی پابندی نہیں کرتے کیونکہ جو شخص احکام کی پابندی کرتا ہے اس کے تو دل پہ مطلق اثر نہیں ہو سکتا اس چیز کا کیونکہ اللہ نے جب نماز کو فرض قرار دے دیا تو اس کی کوئی وجہ ہے نماز انسان کو برائیاں سے روکتی ہے اور یہ بالکل اسی طرح حقیقت ہے کہ جس طرح پانی پینے سے آپ کی پیاز بوچتی ہے تو اگر آپ احکامات پر عمل نہیں کریں گے اور پھر اس طرح سوشل میڈیا کے فورم سے اس طرح کے لوگوں کو سنیں گے تو ذہنی طور پر جو لوگ کچھے ہیں جو ذہنی طور پر ابھی اس حد تک مچور نہیں ہوئے ہیں وہ جلدی ان کی باتوں میں آتے ہیں اور ان کو کیونکہ سائنس نظر یہ آتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایولوشن ہے ارتقاء ہے اس کے بعد زندگی وجود میں آئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سائنس ہے یہی سب سے بہتر جو ہے ایک وی آؤٹ ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انسان کیسے بنا حالانکہ سائنس بہت ساری چیزوں کا جواب اب تک دے ہی نہیں سکی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سائنس نے پہلے کہیں اور اس کے بعد خود ہی رت کر دی اور سائنس خود یہ بات مانتی ہے کہ ہم ایک ریلیجیس گوڈ کے تصور کو ثابت ہونے یا نہ ہونے میں اب تک کسی نکتے پر نہیں پہنچی ہیں اب وہ اس بات کی قائل ہے کیونکہ کانڈنم فیزکس میں ہم اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں جس سے کسی اور غیر مرئی اشیاء کے ہمارے اردگرد موجود ہونے کا ادراگ بھی سائنس کو ہو چکا ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی جو ایتھیاست ہیں کیونکہ یہ خود چاہتے ہیں کہ جو ان کی معشرتی جو قواعد و زوابط ہیں ان کو پابند نہ کیا جائے جو دو قیود ہیں جسے ہم حسن معشرت کہتے ہیں اسلام کا وہ شاید اس میں پابند رہنا نہیں چاہتے اور ان سے نکلنا چاہتے ہیں اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہترین یہ راستہ ملتا ہے کہ وہ ایتھیاست ہو جائیں اور جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہا ہے کیونکہ ان کے لئے ایبسلوٹ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جس کی ممانیت ہو یا جو غلط ہو وہ والے قوانین بھی جو انتہائی جانور والے ہیں وہ بھی ان کے لئے قابل و قبول ہو جاتے ہیں اگر ہم سوشلزم کی ایتھیاست کی کمیونزم کی اور اس کے بعد جو ان سب کی کشید صورتحال لبرلزم کی تاریخ اور ان کی تاریخ پڑھیں تو یہ تاریخ ہمیں ساری قتل و خون اور غارتگری اور برائیوں کی نظر آئے گی ان میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہمیں پرومننٹ نظر آئیں گے جن کی اپنی اخلاقی جو گراوٹ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی ایک فنومنہ دنیا کے نقشے پر سامنے آیا ہے لوگ اگر اس کو مان رہے ہیں تو یقیناً ایسے ہی لوگ مان رہے ہیں جن کو اپنی انسان ہونے پر شک ہے اور انسان کی جو اپنی سرشت ہے جو اس کا حسن فطرت ہے کیونکہ یہ ایک فطری خواہش ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہو اب آپ یہی دیکھ لیں کہ ایک ڈیبیٹ جب میں دیکھ رہی تھی یہ مفتی واہدی صاحب کی اور واجیدی صاحب کی اور ان کی اویس اقبال صاحب کی تو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ خدا کا خوف کریں یعنی اس خدا کے خوف کرنے والی بات یہ ہے کہ خدا آپ کی سرشت میں موجود ہے آپ کی فطرت میں موجود ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا تھا عالم والا میں تو اس نے کہا تھا لست بے ربکم بتاؤ آپ کا رب کون ہے تو ہماری ارواح جو وہاں پہ ہماری روحیں موجود تھیں انہوں نے جواب دیا تھا قالو بھلا بے شک آپ اور یہ وہی چیز ہے جو آپ کی سرشت میں جو آپ کی فطرت میں ایک اللہ کے ہونے کو مانتی ہے جس کی وجہ سے آپ اگر جواب دے دیں کہ نہیں جی ہمارے پاس اب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آگے ہم آپ کی بچے کے لئے اس پر اپلائی کر سکیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ ان سے زیادہ اس دنیا میں مظلوم کوئی نہیں ہے جس کے لئے آپ نہیں ہیں اور جس کے لئے اللہ نہیں ہے اس کے لئے کچھ نہیں ہے اللہ تعالی قرآن ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو ایک تیری چاہت ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے لیکن اگر تو ڈھال لے اس کو جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو میری چاہت ہے اگر اس میں ڈھال لے اپنی چاہت کو تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اور اگر اس نے اگر تو نے نہیں ڈھالا اس کو جو میری چاہت ہے اپنے آپ کو اس میں تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے اور آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے کتنی زندگی ہے ہماری غالباً آج پیدا ہونے والا بچہ بھی اگر اگلے سو سال تقریباً سو سال دیکھیں منسٹری تو ہزاروں سال کی ہے تو ہم کتنا عرصہ اس زمین پر اپنے اس مادی وجود کے ساتھ زندہ ہیں کتنا عرصہ تک ہم اس عالم ازباب سے اپنی تعریف توصیف سمیٹ سکتے ہیں کتنا عرصہ ہم کسی بھی کسی ملک کے وزیراعظم رہ سکتے ہیں کسی بڑی کامپنی اگر ہم بہت بڑا بھی بن جاتے ہیں بہت بڑے نام بہت نامور تو بینشاہ ہو گئے نامور کیسے کیسے تو ہم کتنا عرصہ ان تمام چیزوں کو لے کہ اپنے آپ کو ایک عالی عرفہ مقام تک اس دنیا کی جو بلندی ہے جو عالم ازباب جو اس مادی دنیا کے لیے ہم دن رات ایک باغ دوڑ میں لگے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے میں خال سے آج جس گھر میں میں بیٹھی ہوں شاید اگلے بیس سال پچیس سال بہت مشکل تیس سال بات یہ گھر کسی اور کا ہو نہیں بھی ہوگا تو شاید میں یہاں نہ ہوں جس گاڑی میں میں سفر کرتی ہوں وہ شاید کسی دوسرے نے لی لی ہو ہمارے نانی دادا جو ہمارے سامنے بچپور میں ہمیں نظر آتے تھے ہستے کھیلتے ہم ان کے ساتھ ان کی گودوں میں بیٹھتے تھے آج سب زیر زمین جا چکے ہیں صرف اتنی سی حقیقت ہے زندگی کی کہ اگر ہم صرف موت کو موت کو انیلائز کر لیں اگر ہم اپنی سوچ کو اس شعور کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف اس بات پہ غور کر لیں کہ کلو نفسن زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے تو یہ جتنی بھی مادی دنیا کی اذباب ہیں جس کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں ہم سٹوپ لگائیں اور ہم سوچیں کہ اللہ کا جو وجود ہے جس نے ہمیں آخرت میں کاملیت کی ایک نوید سنائی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے احتیاس سے کیونکہ ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو مفتی واجدی صاحب ہیں اور ان کے درمیان تو انہوں نے ایک بات کی کہ بلکل اسی طرح کہ آپ کسی درے میں قید ہیں ایک گمبت ہے ایک گمبت کے ایک کھڑکی سے آپ کو ایک دریا نظر آ رہے ہیں جبکہ آپ دوسری جگہ جاتے ہیں وہ اتنی ہی چھوٹی سی کھڑکی ہے جس سے آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہے ہیں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہاڑ ہے اور یہ دریا یہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دنیا ہو سکتا ہے اس پہاڑ اور دریا کے درمیان میں ایک گہری کھائی ہو جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ یہ سائنس سے زیادہ سائنٹیزم پہ بلیو رکھتے ہیں جس طرح یہ ارتقاء کی اس اندھے وجود کو مانتے ہیں جس میں بہت کچھ سائنس دانوں کے پاس جینٹیکلی پروون نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں اپلیکیبل نہیں ہیں پہلے وہ کچھ کہتے تھے اڈوروین ازم پھر اس کے بعد چینجز آئے آپ کچھ اور کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنا خدا سائنٹیزم کو مانتے ہیں سائنس کو نہیں سائنس جو ہے وہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے مذہب کا موضوع مذہب نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ آسمان اور زمین کو تصغیر کریں آپ ان حدود سے باہر نکل کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نے بنایا آپ کے لئے کیا نہیں بنایا آپ سمندر جہاز رانی کی ترغیب دیتا ہے آپ کو طب کی ترغیب دیتا ہے لیکن اس کا موضوع انسان کی اخلاقیات ہے اور آخرت ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس تو یہ کہتی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے اسلام اور سائنس تو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایتھیزم یا لبرلزم یا کمیونزم آپ ان کی بات بتائیں کہ ان کی مورائلٹی یا ان کی اخلاقیات اس وقت کہاں کھڑی ہے کس چیز سے یہ اپنی اخلاقیات کشید کرتے ہیں اگر ریلیجن کو دنیا سے نکال دیا جائے غائب کر دیا جائے شروع سے لے کر اب تک اس دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے ہیں تو آپ کو کہاں سے مورائلٹی کی تعلیم ملے گی آپ کو اخلاقیات کون سکھائے گا آپ تو اسی جانور کی طرح ہیں جس کو نرشتوں کا اعترام ہے جس کو یہ پتا ہے کہ کون کیسا ہے کیا ہے کس طرح سے ہے رہنے کا ڈھنگ سہنے کا ڈھنگ ملبوسات پہننا چیزوں کو عرائش اور زبائش آپ کا حسن طریق آپ کا یہ حسن معشرت یہ سب کچھ مذہب کی دین ہے جو کہ شروع سے اب تک جتنے مذہب الہمی ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں ان کی ہی تفیل آجاب اس دنیا میں اس حسن معشرت کے ساتھ اس عمرانی مہائدے جسے آپ سوشل ایکارٹ کہتے ہیں اس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ کسی مورائلٹی کو فالو نہیں کرتے کسی اخلاقیات کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ کہاں سے ایتیزم میں سوشل ازم میں کہاں سے لے کر آتے ہیں چیزیں یقیناً آپ کے لئے ایبسلوٹ کوئی چیز نہیں ہے تو کچھ بھی کہیں پہ بھی غلط نہیں ہوتا مکمل طور پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسلام میں تو ممانیت ہے حرام اور حلال کی تمیز ہے صحیح اور غلط بتایا گیا ہے یہ تک بتایا گیا ہے کہ کیا حسن سلوک تم اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ کرو اور کیا حسن سلوک تم اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کرو پڑوسیوں کیا حقوق ہیں ہمسائے کو کیا حقوق ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے کیا عداب ہیں بیٹھنے کے کیا عداب ہیں کھانے پینے کے کیا عداب ہیں غلاموں کے کیا ہیں عورتوں کے کیا حقوق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خدمے میں بھی عورتوں کے لئے بات کی گئی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں تفویت کر دی ہیں ہمارا فطرت ہمیں بتاتی ہے اور ہمیں ہماری سرشد میں اللہ کے وجود کے ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں کوئی خدا چاہیے جس سے ہم مانیں کیونکہ آج تک دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بات کی غمہ سی نہ کرتی ہو کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے اگر میں جس چیر پہ بیٹھی ہوں یقی نے اس کو کسی نے بنایا یہ موبائل فون جو میرے سامنے رکھا اس کو بھی کسی نے بنایا جس کیمرے میں دیکھ کے میں بات کری ہوں یہ بھی کسی نے بنایا ہوگا اور اس کا پہلا ہنسہ جو بنا ہوگا جو پہلا کیمرہ بنا ہوگا وہ بھی کسی نے بنایا ہوگا اس سے پہلے بھی کسی نے بنایا ہوگا جب ہر چیز جو کہ مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہے کسی نہ کسی خالق کے غم مازی کرتی ہے تو اتنی بڑی کائنات اس میں اتنی سیکونس سے کہکش آئیں پھر اس میں ایک چھوٹی سی دنیا اس دنیا میں اس میں اربوں لوگ اربوں لوگ کے فنگر پرنٹس تک الگ آوازیں الگ باتچیت کا انداز الگ چہرے الگ شناخت الگ کس طرح سے کوئی بغیر خالق کی یہ چیز تقلیق پاس ہے تو ایک چھوٹی سے عقل بھی انسان کی سوچ سکتی ہے لیکن کیونکہ وہ سائنٹزم کو اپنا خدا مانتے ہیں اور وہ ڈاروینزم کو اپنا خدا مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سائنس اصل میں سائنس جو ہے وہ تو ایک علم ہے اور بہترین علم ہے ہر سائنس کے لئے سے ساری ترقی ہوئی ہے لیکن سائنٹزم کو اپنا خدا مان لینا تو پھر تو آپ بھی وہی ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایمان تو آپ کا ایمان سائنس ہے کیونکہ سائنس بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دیتی ہے جب ان باتوں کا جواب نہیں دیتی ہے اور وہی بات اگر ایمان والا کہتا ہے اللہ کو واحد ماننے والا کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا جواب اللہ نے رکھا پوشیدہ ہے ڈھونڈنا ہمیں ہی ہے اور آج سائنس ڈھونڈ رہی ہے بہترین کام کر رہی ہے لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ جو سوشیلسٹ ہیں یہ جو لبرلز ہیں یہ صرف معاشرے کے بگاڑ کے لیے اس وقت سامنے آ رہے ہیں آپ کا جو بھی دین آپ اپنے تک رکھئے محدود رکھئے لیکن جو ینگسٹرز ہیں جو مسلمان بچے ہیں وہ لوگ ہیں جو کرسچن سے مسلمز ہو رہے ہیں بہت تیزی سے کیونکہ ابھی ریلیجس سروے ہوا ہے جس میں انگلینڈ میں اور انہیں بتائے کہ جو اسلام ہے وہ ایک دوہزار پیتیس میں تقریبا یا پچاس تک میں نمبر ون ریلیجن بن جائے گا دنیا کا تو جو اسلام اتنا زیادہ جسے ہی کہا جائے کہ پاپرلر ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ نمبر آف مسلمز جو ریز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں یہ وہ ڈر ہے جس کو پیسے دے کے ڈالرز دے کے ہمارے اپنے میڈیا پر اس طرح کے ڈرامے دکھائی جاتے ہیں جو اس کو پرموٹ کرتے ہیں ہومو سیکچوالیٹی کو پرموٹ کرتے ہیں گندگی غلازت کو پرموٹ کرتے ہیں ایتھیزم کو پرموٹ کرتے ہیں اس میں بقاعدہ طور پر یہ نہیں کہ آپ کو بولا جاتا ہے بلکہ ایک ایسا پس منظر دکھائی جاتا ہے ایک ایسی منظر منظر نگاری کی جاتی ہے جس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جو کچھ اسلام میں ممنوع ہے حرام ہے وہ سب کچھ میڈیا پر اور سکرین پر جو ہے وہ اوکے ہو گیا ہے اور وہ جب آپ دیکھتے دیکھتے اس سے جب آپ ایمیون ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی لگتا ہے کہ یہ تو حدود و قیود جو اسلاموں میں بتاتے ہو تو بالکل غلط ہیں تو کوئی جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر میں دیسی ملحدوں کی بات کروں گی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سائنس کی وجہ سے ملحد ہوتے ہیں یا ایتھیزٹ ہوتے ہیں یا سائنس کو بہت زیادہ اسٹیڈی کریں کیونکہ اگر سائنس کو آپ کرٹیکلی اسٹیڈی کریں تو آپ کبھی بھی ملحد نہ ہو آپ کو خود ارتقاء پر بہت سارے کوسٹنس مارک نظر آ جائیں گے لیکن آپ ان حدود و قیود کی پابندی سے بھاگتے ہیں جو کہ اسلام انسان ہونے کے ناتے انسان کو ایک بہترین محول دیتا ہے معاشر دیتا ہے اس لیے آپ ایتھیزٹ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس پر بحث کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو بہت پیسہ بھی مل رہا ہوتا ہے کہ وہ پروموٹ کریں ملینز ان کے فالوورز ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس پر میں یہ ایڈرس ضرور کرنا چاہیتی کیونکہ کہیں سے بھی اسلام کا اور ایتھیزم کا یا لبرلزم یا سوشلزم کا کوئی جو ہے وہ کمپیریزن تو کیا کوئی چھوٹی سی میں کہتے ہوں تقابلی ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے ایک لائف اسٹائل ہے اور یہ جتنے بھی عظم ہیں یہ صرف نظریات ہیں اور نظریات کا کبھی عقیدے سے یا کبھی لائف اسٹائل سے مقابلہ ہوئی نہیں سکتا اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم